ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز پلان اس ریپورٹ میں آپ دیکھئے کورونا وائرس کا کہہر لگاتار بڑھتا ہی جا رہا ہے اسی بیچ وشو سواستے سنگٹھن نے کورونا کو پینجمک یعنی مہاماری خوشیت کر دیا ہے کورونا کو مہاماری خوشیت کرتے ہوئے وشو سواستے سنگٹھن نے کہا کہ اس وائرس پر اب تک وشو بھر میں تین تالیس سو سے زیادہ لوگوں کی موتیں ہو چکی ہیں اس لیے اسے مہاماری کہا جا سکتا ہے ہریانہ میں بھی کورونا وائرس کی کہہر کو مہاماری خوشیت کر دیا گیا ہے ہریانہ دیش کا پہلا ایسا راجہ ہے جس نے کورونا کو مہاماری خوشیت کیا اس بارے میں جانکاری دیتے ہوئے خود ہریانہ کے سواستے منطوری انیلویج نے بتایا کہ ہریانہ میں کورونا کو مہاماری خوشیت کرنے کے بعد دیئے گئے دشاندردیشوں کو لاغو کرنے کے لیے سواستے ویبھا کو کانونی ادھکار مل جاتے ہیں کورونا وائرس ڈسیز کو کوویڈ 19 کو ہریانہ میں اپیڈیمک ڈیکلیئر کرنے سے سواستے ویبھا کو کانونی ادھکار مل جاتے ہیں اس کے لیے جو دیئے گئے دشاندردیش ہیں ان کو لاغو کروانے کے لیے وہ چاہے پھر سرکاری ہسپتال ہو پرائیوٹ ہسپتال ہو یا کوئی آماد بھی حال ہی میں دیکھنے میں آ تھا کہ ویدیشوں سے ایک کچھ سیلانیوں نے اسپتار کی نگرانی میں رہنے سے انکار کر دیا تھا اس معاملے پر جواب دیتے ہوئے ویج نے بتایا کہ اب حریانا سرکار نے کورونا ویرس کو مہاماری کوشش کر دیا ہے تو اب سرکار کو یہ ادھکار مل گیا ہے کہ سرکار کسی کو بھی چودہ دن کے لیے اسپتال کی نگرانی میں رکھ سکتی ہے پھر اس کے لیے چاہے سرکار کو ویکتی پر دباؤ بھی کیوں نہ بنا نہ پڑے ویس واسے منترین ویج نے بتایا کہ کورونا ویرس کے چلتے میڈیکل سٹارف کی چھوٹیاں پہلے ہی رد کر دی گئی تھی تو وہیں سنسد میں بھی کورونا ویرس کا مددہ اٹھا کینڈری سواستے منتری ہرشوادن نے بتایا کہ دیش میں کورونا کے ماملے بجھ کر 73 پہنچ گئے ہیں ہرشوادن نے بتایا کہ کینڈری سرکار لگاتار سبھی راجت سرکاروں سے سمپرک کر رہی ہے اور کورونا کو لے کر سبھی ضروری قدم اٹھائے جا رہی ہیں بھارت میں بینا سائنٹیفک پروٹوکالز اور فارمیلٹیز کو پورا کیے کسی کو ایسے ہوائی جاز میں بٹھا کے وہاں سے نہیں لائے جا سکتا ہم وہاں سے چائنہ سے جو ہب ہے جہاں سے سارے دنیا میں انفیکشن شروع ہوا ہے وہاں سے بھی ہم 645 بھارتیوں کو اور 7 مالڈیوینز کو سب سے پہلے لے کے آئے پوری دنیا کے اندر اور اس کے بعد دوبارہ سے ہم وہاں سے جو ہے لوگوں کو لے کے آئے 112 لوگوں کو اور اس کے بعد ہم جاپان کی جو شپ تھی اس کے اوپر سٹینڈڈ لوگ تھے ان کو جاپان سے لے کے آئے پھر ایران کے اندر یہ پرابلم امرج ہوئی تو ایران میں ہم نے یہ سٹیٹیجی بنا کر ایران سے ہم نے لانا شروع کیا اس کے ساتھ ایک اندری منتری ہرچواردہ نے بتائی کہ بھارت سرکار کی اور سے ویدیش سے بھارتیوں کو لانے کی پرکریا بھی شروع ہو گئی ہے ہم نے ہر وشے کے اوپر ڈیٹیلڈ گائیڈ لائنز وی آر شیئرنگ وی آر سٹیٹس ڈیلی ڈیلی وی آر ٹاکنگ تو آل دہ ہیلس سیکریٹریز وی آر ان ٹچ وی آر دہ مینسٹرز آئیدر آنڈا ٹیلی فون اور تھرہو آل پاسیبل میز اور روز شام کو ہم کو ہر سٹیٹ سے ڈیٹیلڈ ان کی دن بھر کی ہلس ریپورٹ آتی جس میں اتنے سارے پیرامیٹرز ہوتے ہیں جن کے اوپر وہ ہم لوگ کو ڈسکرپشن دیتے ہیں سرکار نے کورونا سے بچاؤ کے لیے ایڈوائز بری جاری کی ہوئی ہے لوگوں کو بھیڑ بھاڑ والی علاقے سے دور رہنے اور ہاتھوں کو صحیح سے ساف کرنے اور ماسک لگانے کی صلحہ دی گئی ہے جب سے دیش میں کورونا نے دستک دی تب سے ماسک اور سینٹائزر کی مانگ بھی بڑھ گئی ہے اب ایسے میں سینٹائزر اور ماسک کی کالا بزاری بھی شروع ہو گئی ہے گروگرام کے ساؤڈ سیٹس تھت ایک مکان کے بیسمنٹ میں ڈرکس ویبھاگ کی ٹیم نے جہاں ایک اور چھاپا مار کر قریب تین لاکھ ماسک اور قریب چھ ہزار سینٹائزر برامت کی تھی تو وہیں اس کے بعد ٹیم نے مانسر ایریا میں ریڈ ڈال کر نکلی سینٹائزر بنانے والی کمپنی پر کاروائی کی جہاں سے ٹیم کو تین ہزار نکلی سینٹائزر کی بھری ہوئی سیشیاں اور قریب سات ہزار خالی سیشیاں ملی تھی اس کے ساتھی سینٹائزر بنانے کے استعمال میں آنے والے کئی بیرل بھی برامت کیے تھے بیماریاں کب ہوتی ہیں مہاماری خوشت بتا دیں کسی بھی بیماری کو مہاماری تب خوشت کیا جاتا ہے جب وہ ایک سے زیادہ دیشوں میں فیل جائے اور یہ بیماری لوگوں کے سامنے جیون کا سنگ کچھ ویدا کر دے بیتے کسیروں میں کورونا کا کہر بشو بھر میں دیکھنے کو ملا ہے اٹری نے کورونا کو بڑھنے سے روکنے کے لیے پہلے ہی اپنی یہاں پوری طرح سے لوگ داؤن خوشت سر رکھا تھا اور وہی دھاری دیشوں نے بھی اپنے یہاں ویدیشیوں کے آنے جانے پر پرتیبند لگا دیا ہے بھارس میں بھی پندرہ اپریل تک ویدیشیوں کے انٹری کو بین کر دیا گیا ہے گورتلا بھائی کی لوگ صبح میں ایک انٹری یہ سواسے منتری ڈاکٹر ہرشو ادھر نے بتایا کہ ابھی تک دیش میں 73 کورونا کے ماملے سامنے آ چکے ہیں سرکار نے پندرہ اپریل تک سبھی ویزا ای ویزا کو رد کر دیا گیا ہے یہاں دیش بھدبار کو ہی لاغو ہو گیا تھا اس کے علاوہ جو بھی بھارتی ابھی بھاہر ہیں اب وہ واپس روش رہے ہیں تو انہیں بھی چودہ دن کی نگرانی میں رہنا ہوگا بیرو ریپورٹ ہریانا نیوز